موسیقی 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 گر سکھائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں مل ہم بہاتے ہیں زفن ہم سجاتے ہیں مل ہم بہاتے ہیں زفن ہم سجاتے ہیں غم ہر ایک انسان کی زندگی کھٹا کی ہے غم ہر ایک انسان کی زندگی کھٹا کی ہے اور ہم غمی شہ سے زندگی بڑھاتے ہیں مل ہم بہاتے ہیں زفن ہم سجاتے ہیں یہ صدی کا ماتم کے اور کے سواتے ہیں وقتِ نزالبوں پہ رہا یا علی مدد وقتِ نزالبوں پہ رہا یا علی مدد اور غبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد موسن میرے لہت میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد نزالبوں پہ رہے سولد ایدن لفظ اگر آپ ہمامیر ل segment جیل موقع اولِفیad بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آئیے ہمارے مذہب سہے معصوم کے سننے جناب محمد شام جی لہد میں مجھ کو سونے دو فرشتو مجھ سے مت پوچھو لہد میں مجھ کو سونے دو فرشتو مجھ سے مت پوچھو سرے محشر میرا کیا ہو میرا مشکل کشا جانے اگر سننا ہے کچھ مجھ سے تو بس نہ دے علی سن لو پھر اس کے بعد تم جانو میرا حاجت روا جانے اب میں دفعات کروں گا شایر محصوم جناب نظیر سید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں جناب نظیر سید صاحب بابا دے ونرم ناری صلوان اللہ عمد ناری صلوان جو خود کشی کو جہاد کہتے ہیں جو خود کشی کو جہاد کہتے ہیں اسے اسلامی فساد کہتے ہیں جو خود کشی کو جہاد کہتے ہیں اسے اسلامی فساد کہتے ہیں نفس ام مارا کو مارنے والے نفس ام مارا کو مارنے والے انہیں خارجی نامراد کہتے ہیں سننے کو مبلک تیرا فرمان کھڑے تھے سننے کو مبلک تیرا فرمان کھڑے تھے صحابی کہوں حاجی ذرا حیران کھڑے تھے صحابی کہوں حاجی ذرا حیران کھڑے تھے مولا کو کہو مولا میری جان کھڑے تھے بخفن جو سنا سن کے میرے کان کھڑے تھے وہ خیر العمل کا سیغہ بلا فصل بھولے تھے اس جان کہرات حدیدوں میں بھولے تھے بھولے نہیں بھولے تھے کہ بھولے محمد صلوات نہ ایک کو چنا ہو گئی تبلیغ مکمل نہ ایک کو چنا ہو گئی تبلیغ مکمل نعمت بھی ہوئی خط اسلام مکمل مولا کو کہو مولا یہ بات مسلم آتا ہے اسے دیکھو ایمان مکمل کہ بھولے محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ وآلہ خود کی کہے بھول گئے ہیں خمے ملا سبق تھا بلا فصل دیکھئے کرمیں عذا مفقر بلا فصل دیکھئے بخم نے جو بھی سیکھ بلا فصل دیکھئے بخم نے جو بھی سیکھ بلا فصل دیکھئے خلافت کی کھیٹی کھاٹ خلافت کی کھیٹی کھاٹ بلا فصل دیکھئے کہ بھولے محمد صلوات اللہ علیہ وآلہ چن چن کے جمع راہے میدان میں ستارے آئے بلخو اللہ کے مقابل وہی فرمان جو ستارے آئے کہنے کو تو کہہ دیتا بہتان میں ستارے آئے لبے خادق کی گواہی میں قرآن کے پارے آئے محفل میں مسرک ہے قربان جو ستارے آئے صداقت سے نظر دل میں نظران میں تارے آئے راہب جو مسلمان سے لڑنے پر تلے تھے راہب جو مسلمان سے لڑنے پر تلے تھے ایک آن میں دشمن سبھی پہنوں کے تلے تھے کہ برمحمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلمان سے لڑنے پر تلے تھے محمد صلوات سائل کو انگوکھی دے جے ایسار علی ہے سائل کو انگوٹھی دے یہ عیسیٰ اور علی ہے ہر جنگ کا پاکے ہو یہ میعہ اور علی ہے ہر جنگ کا پاکے ہو یہ میعہ اور علی ہے قاتل کو دمِ نظر پلا دے شربت بے مثل زمانے میں یک دارِ علی ہے محمد بارِ محمد صلوات محمد بارِ محمد ہر قلم بندی تخیل کے گلے زنجیر ہے ہر قلم بندی تخیل کے گلے زنجیر ہے شائری کیا ہے جہادِ فدر کی شمشیر ہے شائری کیا ہے جہادِ فدر کی شمشیر ہے کربلا سجاد تیرے نام کی تفسیر ہے ہے امین شبیر دادا اور آنمگیر ہے کہ پر محمد والے محمد صلوات جب محرم تشور شین ہوتا ہے جب محرم تشور شین ہوتا ہے قل زکرِ حسین ہوتا ہے سارے عالم میں بین ہوتا ہے ان پر رونے سے چین ہوتا ہے کہ پر محمد والے محمد صلوات اللہ محرم تشور شین ہوتا ہے آف طالبِ حق علی کی فضیلت کو ذرا دے آف طالبِ حق علی کی فضیلت کو ذرا دے معبود نماحت کے خلافت سے ذرا دے کعبہ ہو یا خمد دوش نبوت کو ذرا دے کعبہ کمکی شان امامت کو ذرا دے دنیا کے دھمیلوں میں بہلائے ہوئے ہیں دنیا کے دھمیلوں میں بہلائے ہوئے ہیں کیوں داؤ منہ آتش کو پہلائے ہوئے ہیں بدرو ہنائن خند کو فیبر کو ذرا دے بدرو ہنائن خند کو فیبر کو ذرا دے ارے جبرین ندر آئے تو شہپر کو ذرا دے سخیوں کی زفابت دلش عبر کو ذرا دے جنت کے جواب فقل زمان دل بر کو ذرا دے کیوں در رہے ہے بر کی زمین جھوم رہی ہے کیوں در رہے ہے بر کی زمین جھوم رہی ہے اسلام کے پرشم کو فتح چوم رہی ہے کی پر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں ہے اللہ علیہ وسلم کی پر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم نادے علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں قدم نادے علی پڑھ کے اٹھاتے ہیں قدم منجلے ٹوٹ گئیں چور کیے سارے اُدھاں پنجوں میں میرے پھنس گئے دشمن کے علم جیسے میرا آج ہوئی چون لیے لوہ کلم ذکر ہے ذکر احمد میں سبھی جن و بشر ہوتے ہیں ذکر احمد میں سبھی جن و بشر ہوتے ہیں ارے نہ رہے ہیڈر سے قبی روح جگر ہوتے ہیں اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جنات نزی صحیح صاحب ہیڈر کی بلادت کے سبب کہنا پڑے گا ہیڈر کی بلادت کے سبب کہنا پڑے گا آب آب ہوا خانہِ رب کہنا پڑے گا ہم قبل میں کہہ دیں گے فقط یا علی مولا تم کو تو حسب اور نسب کہنا پڑے گا کبھی علم کبھی حیدر کو ذل فقار ملی کبھی علم کبھی حیدر کو ذل فقار ملی جو شیع علی کو ملی رب سے شاندار ملی جو بدنصب سے پیمبر کے ساتھ رہ کر بھی خدا سے ان کو فقط جررت فرار ملی ہمیں گرخواست کروں گا جناب مولانا فارت علیتہ کبھی علیتہ حیدر کی بلادتے ہیں سیٹرڈے کو بھی آپ کے سامنے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کل انشاءاللہ دو بجے دو بجے دن میں کہ یہاں ایک پورگرام ہے حسینی اور معصوم کے دونوں جگہ کے سنڈے اسکول جو کہلاتے ہیں ان دونوں مدرسوں کے طرف سے آپ حضرات اس میں ضرور تشریف لائیں اس لئے کہ اس میں بچوں نے اور بچیوں نے بڑی محنت کی ہے اس میں بہت زیادہ کارٹنشن پر کیا ہے کافی پوری ٹیم نے کام کیا ہے آپ حضرات کے لئے بہت لازم ہے کہ آپ ان کی امت عرضائے کریں اس میں پورے قریفے سے پوشش کریں کہ آپ حضرات اپنے پہنچ سکیں جو لگے آ سکتے ہیں کل کے مسلم کا حضر میں نہیں دیکھا دیکھا رہا چاہیئے تھا اس سے بہت فرق پڑے گئے اس لئے کہ آئندہ بھی ہم نے یہ کہا کہ کوئی سنٹر کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے جو بات ہم کہہ دیتے ہیں اگر غلط ہے تو مان لیتے ہیں سنٹر کا کوئی علم نہیں ہوتا تمام سنٹر علماء کے اور یہ ذہنیت آئے گی اور علماء کو میں اپنا دلیش ہوتا کرنا چاہیے پوری قوم ان کی خوشت پر ہے خدا کے ساتھ کوئی نسم سے ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ سنٹر علماء کے ان کے ساتھ صحیح کام کریں گے کبھی ہم بدزن نہ ہوں اس لئے کہ آغای خمینی کے لئے آغای مطہرین ایک بات لکھئے کہ ہر آدمی میں نے تین قسم کا عقیدہ دیکھا اور میں چار قسم کا عقیدہ دیکھا ایک عقیدہ تھا تبقل اللہ ایک عقیدہ تھا اپنے نظریہ کے اوپر حروصہ اور اس لئے بات میں نے چاہتا یہ تھا کہ انچے در میں نے دیکھا کہ عقیدہ علی القوم بھی تھا کہ ہم لوگ ان کو منات کرتے تھے اس بات کے لئے کہ آپ یہ بات کہیں گے پتہ نہیں قوم قبول کرے گے میں سے رضلت ہو جائے گے پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں قوم تیار گئے آپ کا حبہ کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ قوم آگے بڑھے گی وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ اس صفت پر میں نے کچھ جوالی پڑھتا ہے میرے اندر یہ بات ہے تو خوش لو جاتا ہے لیکن میں نے اس صفت کو جب پڑھا تو شکر ادا کیا ایک چھوٹا سا پڑھنے کی کہا تھا اس لفتے کہ آج تک کبھی اس بات کی تکرنے کی قوم کیا کریں گے اور جہاں مبر شاوال بلند کی پورے ہندوستان میں نے کارڈ ہے الحمدلللہ ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے آدمی خود جو بھی اللہ پر پورا تبقل لکھتا ہے مبروستان رکھتا ہے اللہ مدد کرتا ہے اس لیے شکر نہیں تو اس لیے آپ انشاءاللہ اور بھی جو موسیل سنٹر سے سب مل کریں انشاءاللہ ایسے اسکول پر مرضم کریں گے ایک دوسری بات کی ہے انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہی ہوں کہ ہر کام یہ اچھی ہے اردو کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ اردو کوئی دینی یا اسلامی زبان نہیں ہے تو اس پر زور ضروری ہے اگر زور دینا چاہیے پانا چاہیے اس میں ہمارے سارے اساسیں ہیں ہماری ورہاست ہے سب ہے اپنی اے گا لیکن جو بھی بات کریئے ادلو انصاف کے ساتھ کریں ادلو انصاف کے ساتھ کریں اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو ضروری ہے جب وہ یہاں آئیں گے یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اردو جانتے ہیں جو بچے آ چکے ہیں اور جب اسکولے بڑھ کر انگلش بولیں گے تو تلو بھی کہیں گے میرے دیرے بچے کبھی انگلش بولتے ہیں تو آپ چاہیں کہ یہی انگلش کے اندر جیسے ہم نے اردو میں ناوہ ماتن کر کے میرانیس میں ددیر پیدا کیے ویسکل ہو سکتا ہے کیا انشاءاللہ ہوگا کہ انگلش کے اندر بھی یہاں کے اوپر جب ضرورت ہوگی قصداری کے لیے جیسے دلو بھی جیسے لوگ پیشا ہوں گے میں یہاں نکھا کہ جب ضرورت پڑی تو کسی صدی سے پہلے اور امریکہ کو اس سے الگ ہوگے اپنی تلو بھی طرف متوجہ کیا مارکوین ہاں تو یہ شائر جو ہوتا ہے تو اس نے پورا ایک انخلاف ذہنی یہاں کے پر برباد کیا یہاں کے بھی شوارہ کی تاریخ حسن امریکہ میں شائر دیتا ہے ایک شائر پیدا ہوا تب اس نے ساری تکنولوجی کے باوجود دیا امریکہ اس سے نکلا سکتا لیکن شائر میں نکلا اقبال میں نکلا گرمائیں جو ہوتا ہے اس طرح سے اگر اگر اپنی ذات کو ہٹا لے حقیقت صورت میں آجاتی ہے کہ اپنی ذات اور پانا سامنے رکھے گا کبھی اسے حقیقت نہیں سمجھ رہے گی اسے جماعت پر پردنے پڑھتے چلے جائے وہ جو حادثوں پر پردنے پڑھتے چلے جائے اس لئے اپنی محرم بھی قریب ہے اس لحاظ سے آپ حضرات محرم میں بھی انشاءاللہ ایسے پروگرام نیچے ہوگا اپنے سنگیر کھولی طرف سے کہ جو بچے انگلیش یادتے ہیں یا انشاءاللہ نہیں سمجھ پاتے پچھلے سالات یقین کریں میں نے پوچھا تاہم بات اس جنیم فادر آف امام حسین تو ستر پرسنی لگتے نہیں بتا پائے تھے کوئی جنار میں فاتیما وہ بتا نہیں پائے تھے میرے ایسے گریب آف امام حسین بچے نہیں بتا پائے بڑے بڑے لگتے ہیں میرے پچھلے سال میں نے کچھ انگلیشوں تعلید کی مخادر تیاری کل کے آتا تھے تو وہ بتا نہیں پاتے اگر محمد حسین کو نہیں ہم نے کہا جو تم ماتن کرتے ہو دنکا ہے محمد حسین کو جانتے ہیں فادر کا نام کیا آتا ہے باتنے ہیں ماتے فادر آتا ہے لڑکے نہیں بتا پائے تھے ترکت چیٹ ہے مسائل کے بچے اوپر آ جائیں گے اس لیے کہ رونا کو اثر رکھتا ہے مجھے لیکن آپ حضرات اس میں اپنی بچوں کو لے کیا ہے اور آپ لوگ بھی اس میں جو تاؤن کر سکتے سری سری ترجمہ کر کے کوئی اس میں فلاسفکل انداز سے دور رہتا ہے اسے سری 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 لے بچائیے کہ امام کیا آتے قصول کیا ترکتوں کی زندگی کہ آپ لوگ بتائیں اور اس کے نرکنے پرچوں سے کہیں کہ وہ اسے اٹھرین کرنے کی پشش کریں انشاءاللہ تو کل آپ آئیں تو یہ بہت سے مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے نکت کیا ہو رہا کا اندار نہیں ہو میں پڑھنوں کا خصیل آگومن تو بس دو چار شہر پڑھن کے تو یہ سیمت ہے اب کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ہسی آسکتے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز کراچی میں ایسی اعداداری ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ لاہور والے اسے دیکھ کے ہستے ہو اور ہو سکتا ہے کہ لاہور میں جو ہو رہی ہے اس پر آپ کو ہسی آئے ایسا ہوتا ہے مسئلہ آپ ہمارے اطلب جو میں نے دیکھا ہے انداز آپ نے دیکھا ہے یوٹی کی طرف یوٹی سائٹ کی طرف اطلب جو پڑھتا ہے اور سکتے رہا شاندار دور دو جنہ کا ہوتا ہے وہی آپ ہیدر آباد میں چل گیا ہے ایک دو جنہ نہیں نکلتا ہے وہاں کے اوپر جب پہلا نکلا تو وہ بنے بڑا اعتراض کیا ہے ہیدر آباد تاریخ کے مرکز انداری کے ادار ایک کہیں ایک دھر جنہ نکلتا ہے وہاں دو جنہ کا روایت نہیں ہے وہ لگتا ہے کچھ رہاں ایسی ہو تو ہر آدمی اپنے لحاظ سے اپنے لگتا ہے وہ اپنے لگتا ہے وہ اپنے لگتا ہے اگر اس چیز کو وہاں کو شبر بنتا ہے کوئی مولا بنتا ہے وہ اس میں بہت گریہ کرتے ہیں دیوارا پر فرماتا وہ اسے تکیہ کرتے ہیں آپ کو وہ برا رکھتا ہے وہ کہتے ہیں وہی تابوت کیا ہے تو ہر آدمی اپنے لحاظ سے کرتا ہے ضروری ہے ہر چیز کو اگر بات ایک چیز بہت دیر میں چاہیے اس کے اوپر لفظیں غلط لفظ جو فلانچی غلط ہے یہ لفظ استعمال کرنا میں کامی سوچ لینا چاہیے کہ یہ غلط ہے کیونے اس لفظ کو رکھنے میں بہت دیر لگانی چیز اور ہمایت نہ جاتی ہیں ہم تو صحیح بھی بول جاتی کیا کہ غلط ہے کہ سب ہر اخلاق کے منزلوں کا اچھا نہیں تحقیق رہے ہم نے یقیم آنے کہ لفظ غلط ہم کیسے تھی جنگی کردے جب تک انصاف کی واحد آپ ہی اپنے ساتھ انصاف کرے اسے معاتل کی والا ہم تو اب علی فقی کے متقیق ہیں اس لئے آپ کو معروف کریں گے تو میں نے کہا آج کل افغانستان کی معافلات میں ہم نے کہا کہ خلافی طور علی فقی کے بہت سے بیانات ہیں آپ کا علی فقی کے بہت سے بیانات ہیں آپ کا علی فقی کہاں چلا گیا ہے چونہی اس میں علی فقی کے بات بہت دکھاتے ہیں آپ تو ساری مسئلے ہیں کہ آگے یہ جنگکار ذکھوں نے کیا فقطہ ہو گیا ہے میں ایسی بات نہیں ساتھ انصاف کرنا چاہیے اپنے ساتھ عدل کرنا چاہیے آج پر یہ بیانات کو نے آیا خامجی کے لئے انٹرنت کو کھل کے آج میں www.wvrna.com کے اوپر تو صرف ایک ہی چیز میں آپ کو مل مارو تو نہیں مل مانکر سنتی بیسمنٹ میں نہیں دیکھیں کوئی کسی وہ آپ کو بند کر دیا چپٹر اس لئے کیونکہ مہرم جب قریب آتا ہے تو آپ کی جب رات کے ملے سنہیں جنم جو آتا ہوں تو تیار کرتا ہوں رضی نے سالے ہمارے پر کو سوٹنے کا صحیح طریقہ سارے اپنے ساتھ انصاف کریں اب یہاں پر چکے آپ جب آپ آئے ہیں امریکہ میں کوئی اندوستان پاکستان کے ساتھ کوئی آپ کا کلچپ دیکھ ہے اب یہاں سب لوگ ہیں شکاوگو میں ہیں تو عرب کے لوگی ہیں ایران کے لوگ بھی ہیں پاکستان کے لوگ مختلف علاقے اندوستان کے تو اسے اپنے اپنے انداز سے کریں گے تو بھی اسے سرے میں بہت سے لوگوں نے اتناز تو نہیں کہ آپ اتناز میں بچارے پوچھنا چاہتے ہیں کبھی کبھی آدمی کوئی اپنے آپ کی ذمیر نہیں کہہ پاتا تو جواب دینے سے پہلے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کہنا کیا چاہتے ہیں تمہارا سوالی پر جواب ہے اب یہاں پر آپ کبھی انداز ہوگا آپ کبھی انداز ہوگا جو جیسے لوگ ہیں اپنی انداز سے کریں تو آپ اس میں تعبون کریں خالف آج آئیے آپ اس کے اندر یہ کافی ہاتھ کے لیے وہ بچے آگے چل کے اور ہر کام جس ہمارے مراجعہ سے یہ سوچے کام کرتے ہیں کہ ہم جلت سے یہ تضبیر کریں غلط غلطی ہم سے ہو سکتی لیکن تردہ غیب والا ہمیں کنٹرول کر لیتا ہے تو ہمیں ہر کام اس سوچے کرنا چاہئے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیرانی کر رہے ہیں اس اعتبار سے آپ حضرات ان کوشش کرے عورت مند بچے تاکہ کل آئے اور انہوں کی منت کو سرائے انشاءاللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں اور محرر کے دھدیر کے پرگران اس میں بچوں بلائیں انشاءاللہ وہ اچھا پرگران ہوگا اللہ کو سلامت رکھے محمد والی امد دے سکھے سلامتی لینا محمد والی امد امید 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 بالی دا جو دل کی کلی ہے بالی دا جو دل کی کلی ہے لطفِ نصیمِ یاد علی ہے اللہ اللہ ichen والی دا جو دل کی کلی ہے لطفِ نصیمِ یاد INALII ہے میری عبادت اللہ اللہ لپا خدا ہے دل میں علی ہے میرے عبادت اللہ لپا خدا ہے دل میں علی ہے کیوں نہ ہو رزوائیں پہ تصدق روکش جنت ان کی گلی ہے بچ نہیں سکتا بشمن حیدر آتا شے دوزا سے اس سے جلی ہے وائز کی تب لے گئے عبادت نیت کھوٹی بار بھلی ہے کس کا باتن توبہ توبہ شکل بظاہر اچھی بھلی ہے اس کا باتن توبہ توبہ شکل بظاہر اچھی بھلی ہے دیکھئے تو کہہ کے یا کمر نادے علی تو نادے علی ہے اور جب پڑی مشکل دین خدا پر اپری کے صدقے میں ٹلی ہے اور شیر دیکھیں بس کہ جب سے کتابیں لکھیں گے اور جب تک لکھیں جائیں گے مولا علی کی خان میں ارے مولا علی کی مخالف یہ ایک شیر کافی ہے آدھا سے دیکھیں اور قیامہ نے جتنی کتاب اس کیلئے ایک شیر کافی ہے کہ جب پڑی مشکل دین خدا پر اپری کے صدقے میں ٹلی ہے لاکھ کتابیں لکھیں مخالف نہ وہ کبھی کا غزقی چلی ہے لاکھ کتابیں لکھیں مخالف نہ وہ کبھی کا غزقی چلی ہے سب سے بڑا مظلوم ہے لیکن شان سے زندہ نامِ علی ہے شخصِ بڑا مظلوم ہے لیکن شان سے زندہ نامِ علی ہے وصفِ علی ہے وصفِ محمد وصفِ محمد وصفِ علی ہے شانِ علی ہے شانِ محمد شانِ محمد شانِ علی ہے قلبِ علی ہے قلبِ محمد قلبِ محمد قلبِ علی ہے خونِ علی ہے خونِ محمد خونِ محمد خونِ علی ہے روحِ علی ہے روحِ محمد روحِ علی ہے حقِ محمد حقِ محمد حقِ علی ہے کلِ علی ہے کلِ محمد کلِ محمد کلِ علی ہے کیسے نسیری کو سمجھاؤں نازک سی ایک بات چلی ہے فرق برائے نام تو ہوتا یہ بھی علی ہے فرق کیسے نسیری کو سمجھاؤں نازک سی ایک بات چلی ہے فرق برائے نام تو ہوتا یہ بھی علی ہے وہ بھی علی ہے لاکھ بڑے سے بڑا ہو کوئی علی علی ہے ننارے ہی بڑے سے بڑے سارا ہوتا؟ عوالالا سصیر ننارے ہی بڑے سارا مار لاب محمد محمد کہ میں زبانی پڑھنے کا آدمی دیکھ کے پڑھنے کا آدمی ہی نہیں زیادہ پاس رات سنجھ سنجھ میں تو یہ بھول نہ جائے ایک باہ وادہ بلاب سلوات دیکھتے ہیں آمدہ محمدہ 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 کل یہ پڑھتے ہیں کل کے لیے کہہتے ہیں محمدہ محمدہ صرف پڑھ رہتا ہوں قدرتی شاند ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پا ہے در غدیر میں ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں پا ہے در غدیر میں قرآن ہے قرآن کے اوپر غدیر میں حیلی ہوئی ہے نورے ولایت کی روشنی پھر کیوں نہ چاوکے دیں کاموں پر در غدیر میں تیرا رجب کو کعبے سے اٹھا جو جھون کر برسے گا آج ابر وہ کھل کر غدیر میں تیرا رجب کو کعبے سے اٹھا جو جھون کر برسے گا آج ابر وہ کھل کر غدیر میں ماہِ رجب نے ملکے ذریع جا سے یہ کہا دونوں خوشی ماناتے ہیں مل کر غدیر میں ملکے ذریع جا سے یہ کہا دونوں خوشی ماناتے ہیں مل کر غدیر میں بہتر ہے اور کوئی نہ کم تر غدیر میں بہتر ہے کوئی اور نہ کم تر غدیر میں ہر آشقِ علی ہے برادر غدیر میں ہر آشقِ علی ہے برادر غدیر میں رفعت پا ناز کرتا ہے ممبر غدیر میں شمس و قمر ہے اس پام و نور غدیر میں شمس و قمر ہے اس پام و نور غدیر میں اب دشمنوں کا خوف ذرا بھی نہ کیجئے اب دشمنوں کا خوف ذرا بھی نہ کیجئے کہنا ہے جو بھی کہیے وہ کھل کر غدیر میں اب دشمنوں کا خوف ذرا بھی نہ کیجئے کہنا ہے جو بھی کہیے وہ کھل کر غدیر میں واللہ ہو یاسموں کا منہ ناس نے کہا پروردگار بھیجے گا لشکر مدیر میں حجرت میں بس نبی کے برابر تھے مرتضی اب دیکھ لو نبی سے بھی بھڑھ کر غدیر میں بھڑھ کر ملی 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 سبھان اللہ سبھان اللہ اس سے قبر کہ جناب مولانا ابھی مختار فائدی صاحب زیب ممبر چند لانات ایام اعضاء کی مجالس 39 ذلہج سے شروع ہوں گی یعنی چاندرات سے 29 ذلہج سے باہر مجالس کا آغاز ہوگا سات بجے نماز مغربین اعضاء کی جائے گی اور ٹھیک ساڑھے سات بجے مجالس شروع ہوں گی یکم سے 12 مہورم تک ان مجالس سے جناب مولانا ستقاوت حسین صندرالوی صاحب حتاب فرمائیں گے تقریباً تمام والنٹیر کھومیٹی جو ہیں وہ سب کھومیٹی تشکیل دی جا چکی ہیں صرف خواتین کی جو والنٹیر کھومیٹی ہے وہ ابھی تک تشکیل نہیں دی جا سکی اس کے لیے روسٹر نیچے خواتین کے ہال میں لگا دیا گیا ہے خواتین کے ممبارگاہ میں تو جو خواتین اپنے آپ کو والنٹیر کرنا چاہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پہ اپنے نام کو تحریر کر دیں یہاں گوزشتہ تین ماہ سے امامیہ اسلامی امامیہ میڈکس انٹرنیشنل اور امام علی جاری تھا آج اس سلسلے کے آخری پروگرام تھا ان دروس سے جناب مولانا امیر مختار فائدی صاحب مسلسل خطاب فرما رہے تھے معصوم کی انتظامی اور جملہ ممبران جناب مولانا امیر مختار فائدی صاحب کے مشہور و ممنون ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود یا مسلسل تشریف لاتے رہے اور ان پروگرام سے خطاب کرتے رہے اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب مولانا امیر مختار فائدی صاحب کو تشریف لائیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد سلامت اللہ محمد صلی اللہ رحمہ 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 محمد ایسی سلامت اللہ محمد ایسی رحمہ ایسی بسم اللہ رحمہ 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 رحیم الحمدللہ وَعَرَّفَنَا بِوَحْدَانِيَّتِهِ بِقَوْلِهِ وَلَنْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد قبل قاسم آمین وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ أَرْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّحْسَى وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَاتِلْهِمْ أَجْمَعِي مِن يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُوْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمْ وَخِتَابِهِ الْمُقَمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اللَّهِ الرَّحِيمِ مولانا المحترم اور برابران و خواران انتہائی خوشی اور مسررت کا یہ موقع ہے کہ ہم آج جشنِ عیدِ مبالا کے جسے ہم جشنِ عیدِ صداقت کہتے ہیں منا رہے ہیں اور میں آپ سب بھائی اور بہنوں کو اس موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ آخری مہینہ ذلحجہ بس اگر اس میں شہادتِ مسلم اپن و عقیل نہ ہوتی تو بے پناہ خوشیوں کا یہ مہینہ تھا جس میں پہلی شب جو ہے ذلحجہ کی پہلی شب وہ شب ہے جس میں امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اور جنابِ سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا عقد ہوا اور یہ قرآن و سعادین یہ قرآن و سعادین کہ جو وقوم پذیر ہوا اسی مہینے کی پہلی تاریخ تھی پھر اسی مہینے میں رخصتی ہے جنابِ سیدہ اسی مہینے میں بلادت ہے ہمارے امامِ علی نقی علیہ السلام اور پھر عیدِ قربان تو خیر وہ ہے ہی عالمِ اسلام کی اتنی بڑی عید لیکن جیسا کہ کل بولنگ بروک میں ہم نے بیان کیا تھا اہلِ ایمان کی سب سے بڑی عیدِ غدیر اٹھارہ ذرہجہ کی اٹھارہ ذرہجہ تکمیلِ دین کی تاریخ ہے اس میں دین مکمل ہوتا ہے دین کی تکمیل کی تاریخ کی اٹھارہ ذرہجہ اور پھر اس کے بعد یہ کی کہ جسے ہم عیدِ صداقت کہتے ہیں عیدِ مباہِ عیدِ غدیر عیدِ بلایت ہے اور یہ عیدِ عیدِ صداقت ہے ولایت و صداقت کے یہ دو جگہ جو ہم منا رہے ہیں یہ واقعاً بہت عظیم و شام جشن ہے جن پہ ہم جتنی بھی مبارک بات پیش کریں آپ حضرات کی خدمت میں اتنی ہی کم ہے اور یہ سال کا آخر یہ واقعی ہفتے میں آپ لوگ داخل ہو گئے ہیں اور یہ چوبیس کی تاریخ کا یہ جشن ہے چوبیس گویا کہ آپ گزر گئی شب پانچیس پچیسویں کی ہے تو اس حوالے سے مختصر معلوزات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں مجھے احساس ہے کہ بعض برادران و خواران یہاں پہ پانچ بجے سے موجود تھے اور اب دس بجنے کو آئے ہیں اور کچھ حضرات خیر ابھی آئے ہیں نئے تو ان کی توقعات اپنی ہوں گی اور جو پانچ بجے سے بیٹھ رہے ہیں ان کی توقعات اپنی ہیں اور اب ہمیں یہ ہے کہ somehow in the middle جو ہے اس کو اپنا کرنا ہے اکامو بیٹھ تو بہرحال عزیزانِ گرامی جو آیتِ مجیدہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوشتی ہے یہ سورہِ آلِ عمران کی بڑی مشکور آیت ہے جیسے آیتِ مباحلہ کہا جاتا ہے میں اس کے ذمین و زید میں کچھ معلومات آپ حضرات کی خدمت میں بیش کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ذرا اس کا تناظر اور اس کا پس منظر اور اس کی بیٹھ گرام بتا دوں کہ پیغمبرِ اکرم نے جو مشن اپنی بیوی خدیجہ اور اپنے بھائی علی کے تعاون سے شروع کیا تھا وہ اسلام جو ایک مرد اور ایک عورت کہ تعاون سے شروع ہوا تھا یہ تاریخ کا ایک تاریخ کی کیسی حتیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کرسکتا ایک مرد اور ایک عورت کہ تعاون سے یہ دین جو شروع ہوا اور پیغمبر نے اس کام کو شروع کیا بہرحال وہ مختلف مراحل سے گزر کے اب اس منزل میں پہنچا کہ پیغمبر نے مکہ کو فتح کر لیا اور جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ سورہِ نصر جو کہہ رہا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَخْوَاجَ کہ جب اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی اِذَا جَاعَ النَّصْرُ اللَّهِ وَالْفَقْ جب اللہ کی مدد اور فتح شامل حال ہو جائے گی تو پھر يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَخْوَاجَ لوگ فوج در فوج دین کے اندر داخل ہو جائے گی وہ فتح مکہ کے بعد ہوا جب مکہ فتح ہو گیا تو اب لوگ جوگ در جوگ دین کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے اور پیغمبر اکرم نے بھی اب دعوت اسلام کی ادھر ادھر مختلف حکومتوں کو اور حکمرانوں کو بھیجنے کی اور مختلف ممالک میں اپنے دعوت نامیں اور اپنے نمائندیں بھیجے اور انہی دعوت ناموں میں سے ایک دعوت ناما پیغمبر اکرم نے نصارہ نجران کو بھیجا تھا نجران حجاز اور یمن کے بلکل درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے ایک طرف حجاز ہے اور ایک طرف یمن ہے یمن اور حجاز کے درمیان میں ایک جگہ ہے کہ جو اس وقت ایک سٹیٹ کے طور پر خود مستقل وجود رکھتی تھی اور اس کے تقریباً ستر قصبے تھے اس زمانے میں ستر قصبے یا دیہات یہ اس کے متعلقات میں سے تھے اور بعض مورخین نے یہ سمجھا ہے کہ یہ نجران یمن کے گویا کے ماتحت تھا یمن کے ماتحت نہیں تھا یہ خود ایک مستقل حکومت تھے جو اگر کسی سے افیلیئیٹڈ تھی تو وہ روم کے ساتھ تھے اور قیسرِ روم جو ہے وہ دور سے بیٹھ کے عزل و نصب کرتا تھا یہاں تو یہ ایک مستقل گویا کہ حکومت تھی عرب عیسائیوں کی اور حجاز کے اندر جتنے عیسائی تھے وہ یہاں پہ آباد تھے اور ان کی حکومت انتہائی مستقم اور انتہائی متمبر حکومت تھی اور بڑے اورگنائز تو اس زمانے میں جیسا کہ موردین نے اب اس کی تفصیلات جو بیان کی ہیں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں بھی ان کی حکومت میں مطلق الانامیت نہیں تھی اس زمانے میں بھی جبکہ یہ دور تھا مطلق الانام حکمرانوں کا اور کوئی جمہوریت وغیرہ کا تصور دنیا کے اس حصے میں نہیں تھا اس وقت بھی وہاں پہ تین ڈیپارٹمنٹ تھے حکومت کے جو انڈیپینڈنٹ لی رنگ کرتے تھے اور آپس میں پھر ان کا وہ چیک اور بیلنس کرنے سسٹم ہے یہ وہاں موجود تھا ایک ایسی حکومت تو پیغمبر اکرم نے دعوت نامہ بھیجا اسلام کا اور یہ دعوت نامہ جب وہاں پہنچا تو ان کا جو لارڈ بشک تھا جو ان کا مذہبی رہنما تھا ابو حارسہ اس کا نام تھا ابو حارسہ نے جب یہ خط موصول اس کو ہوا تو اس نے ایک میٹنگ بلائی اور تمام جو دانشورت تھے اور مذہبی لوگ اور بوجی اور سب ان کو سیاستدانوں کو اٹھتا کیا اور اس خط کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تیہ یہ پایا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہیں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں اندھیرے میں قبولیت کا یا مسترد کرنے کا ہمیں ایک وقت تیار کر کے بھیجنا چاہیے جو مدینہ میں جا کے خود مدعی نبوت کے ساتھ بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیں جو کہ بہرحال ایک اچھی بات تھی تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے ایک وقت تشکیل دیا جس کے ساٹھ ممبر تھے یہ وقت کوئی پانچ دس آدمیوں کا وقت نہیں تھا ساٹھ آدمیوں کا انتخاب ہوا نجران میں سے جن میں ان کے تین سب سے بڑے لیڈر تھے ایک تو ان کا سیکریٹری خارجہ جو تھا داخلہ اور خارجہ امور کا بو تھا ایک ان کی فوج کا انچارج تھا اور ایک ان کا وقت کا وزیر عظم تھا جو ان کا بڑا لیڈر تھا فالیتکس تو مذہبی لیڈرشپ فوجی لیڈرشپ اور سیاسی لیڈرشپ یہ تینوں کے سربراہ تھے اور اس کے ساتھوں کے وقت کے دوسری آفراہ تو یہ ساٹھ آدمی کا وقت مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ میں یہ پہنچا اب مدینہ میں جب یہ پہنچا تو یہ کوئی اسی تاریخ کو نہیں پہنچا تھا یہ تو تاریخ اقتتام ہے ذلحجہ کی کوئی تقریباً آٹھ دس دن اس سے پہلے کا آپ سوچ لیجی اور وہ بھی آپ اس لیے جو ہے وہ اس کا جو ہے تقریباً ذلحجہ کا بسط بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ لوگ یہاں پہنچے تھے اور کوئی تفسیری واقعہ ہے جو آپ لوگ سن چکے ہیں مجھ اس کے تقرار کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے یہ تاکل ہوئے اور کس تمتراک سے اور کس شان و شوقت سے اور کیسے رحمت اللہ العالمین نے ان سے لگ رہے ہیں جو ہے وہ گویا کہ ایک طرف کر لیں اور ان کو وہ ویلکم کہ جو یہ چاہتے تھے جو ایسا استقبال وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پیغمبر کریں گے ویسا کوئی استقبال پیغمبر نے ان کا کیا نہیں اور میزاج شناسِ نبوت نے بعد میں ان کو بتایا کہ بھئی یہ انگوٹھیاں سونے کی اور یہ گلے میں جو ہار اور لاکٹس پہن رکے ہیں اور یہ سونے کا لباس اور یہ جو اپنا ریشمی لباس پہن رکھا ہے اس کو اتار دو اور تم آجزی اور فروتنی کے ساتھ ہمبل لیس کے ساتھ اگر پیغمبر کی خدمت میں جاؤ گے تو پیغمبر تمہارا اٹھ کے استقبال کریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ آئے اور پیغمبر ان کو اپنے پاس بٹھایا نہیں یہ سارا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری چیز آپ کے ذہن میں بہت بہت یہ وقت آ گیا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو اب پہلے ہی دن ایک اتفاق ہوتا ہے اتفاقا مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اتوار ہی کے دن کو یہ وقت پہنچا مدینہ ہو اور اتوار کا دن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے ویکنڈ تھا الوکتہ ان کا تو اب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا تو ان کے لیڈر ابو حرسہ نے پیغمبر سے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا اور ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم اپنی عبادت کریں اب اس موقع پہ وہ جو اصحاب تھے پیغمبر کے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور کہاں اور دیکھا کہ پیغمبر ان کو اجازت دے رہے ہیں گوئے کہ مسجد النبی میں تو ان کو بڑا رنج ہوا کہ بھئی عیسائی جو ہیں یہ ہماری مسجد اور مسجد النبی کے اندر بیٹھ کے عیسائیوں والے وہ عبادت کیسے کریں لیکن پیغمبر اطرم نے اپنے صحابہ کو منع کیا اور کہا کہ نہیں یہ مہمان ہیں اور بہرحال اہل کتاب ہیں اور اگر یہ خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسی مسجد میں عبادت کر سکتے ہیں میں نے یہ جان بھوس کہ یہ بات اس لیے بیان کی ہے کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں لوگوں کو معلوم ہونی چاہئے ہیں اسلام جو ہے وہ کیسا دین ہے اور یہ عیسائی وفد ہے جو آیا ہے پیغمبر اطرم کی خدمت میں اور مسجد النبی کے اندر اور مسجد النبی کے اندر جب ان کی عبادت کا وقت ہوا اور انہوں نے پیغمبر سے عبادت کرنے کی اجازت چاہی تو پیغمبر نے ان کو کہا کہ بڑی شوق سے آپ عبادت کیجئے اور اس مسجد میں آپ عبادت کیجئے فرق یہ تھا کہ ہم جو قبلے کی طرف مو کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا کیا ہم نے اس کی طرف مو کیا بیت المقدس کی طرف اور انہوں نے اپنی عبادت مسجد النبی میں بڑی مسجد النبی میں وہ عبادت بجال آئے اور خیلی عبادت ہو گئی یہ ایک موقع تھا جس پہ کانفلیک ہو سکتا تھا لیکن رحمت اللہ عالمین نے اس کو انتہائی بزرگواری کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اور قیام قیامت کا ایک مثال بھی قائم کرنا کہ یہ انٹر فیس کے حوالے سے کل کم کسی مسجد میں بھی کٹھے ہو سکتے ہیں کل معصوم کے دروازے اگر ان کے لئے کھولنے پڑے تو دیل نہ تنگ کرنا اس لیے کہ تمہارے پیغمبر نے مسجد النبی کا دروازہ ان کے لئے کھولا اور ان کو وہاں پہ عبادت کرنے کی اجازت دی تو اگر تمہارے معصوم میں اگر وہ عبادت کرنا چاہیں تو منہ تکڑیو سالوات دے جیبا تو یہ ایک واقعہ تھا پھر اس کے بعد اب بحث و بحثہ شروع ہوا اور یہ بحث و بحثہ خاصت طول کیس گیا جس کے دوران انہوں نے بہت ساری باتیں پوچھیں پیغمبر نے بہت ساری باتیں بتائیں لیکن وقت جو ہے وہ بڑا کوئی مضبوط قسم کا وقت تھا اور بڑا تھوڑا سا زدی بھی تھا لہذا یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی اسی آیتیں تقریبا سورہ آل عمران کی اسی تناظر میں نازل ہوئیں اس ایک پانچ شہ دن میں اسی آیتیں سورہ آل عمران کی اسی تناظر میں نازل ہوئیں پیغمبر اکرم کے اوپر ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں لیکن عزیزانِ گرامی آپ کو بڑی خوشگوار حیرت ہوگی اور بڑا تعجب ہوگا یہاں پہ کہ یہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اور وہ بھی اسی آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں اور اس سے پہلے جو نازل ہو چکا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور یہ سب پیغمبر اکرم پڑھ پڑھ کے ان کو سنا رہے ہیں اور وہ ہیں کہ وہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہیں اس موقع پہ جب کوئی فیصلہ آپس میں نہیں ہو رہا تھا اور بات کی ذمہ داری سے کہہ رہا تھا عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موباہلے کی تجویز ہماری طرف سے پیش ہوئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عیسائی وفد نے پیشکش کی تھی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا آپ وہ آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانتے آپ کے قرآن کو کیسے مانتے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جو نبی پہ نازل ہوا ہے اگر ہم آپ کو نبی مان لیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب مان لیں تو پھر بحث کہتی ہے پھر تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے لہٰذا ہم اس قرآن کو اور آیتوں کو ماننے سے رہے اور انجیل سے جو حوالے پیغمبر پیش کر رہے تھے ان سے وہ اپنی کنی قدر آ جاتے تھے تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں اب اس معاملے کو تیع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں آپ لوگ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لیں آپ بھی آئیں ہم بھی آئیں اور ہم دونوں مل کے مباہلہ کرتے ہیں اور پھر دیکھنے کے سچا پاؤں ہیں چونکہ اہل کتاب کی ایک منوپلی اب تک مشرقین کے اندر چل رہی وہ نفسیات کو جانتے تھے کہ ہمیشہ مشرقین اہل کتاب سے گھبراتے تھے اور سو فار اب تک یہ ہوتا تھا کہ یہ مشرقین مکہ جب بھی کبھی ان کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو یہ اہل کتاب کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے کے لئے اور ان کی بالا دستی کے بہرحال کسی نہ کسی صورت میں قائل رہے تو اہل کتاب کو یہ دھمن تھا کہ اب جب ہم مباہلہ کی پیشکش کریں گے جب ہم مباہلہ کی پیشکش کریں گے اور کہیں گے کہ تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں اور دست دعا کو بلند کرتے ہیں اور خدا سے بددعا کے لئے کہتے ہیں تو فوراں جب پیچھے کہیں گے اپنے آنکھوں ان کو توقع یہ تھی اب تک کا جو عرب کا بحیرئر تھا ان کے ساتھ لیکن ادھر انہوں نے تجویز پیش کی اور ادھر قرآن کی آیت اتری فَقُلْ تَعَلُوْ نَوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ پیغمبر اگر یہ خود پیشکر رہے ہیں تو فوراں قبول کر لیجئے اس کو تو عزیزانِ گرامی یہ بدعا کی پرپوزل بھی ہماری نہیں تھی کوئی اسلام کو الزام نہ دے اسلام نے تو صرف چیلنج کو قبول کیا ہے اسلام نے تو صرف چیلنج کو قبول کیا ہے کہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو مبائلہ ہی کرنا ہے تو آئیے مبائلہ کیجئے لہٰذا یہ ان کی طرف سے یہ پرپوزل تھی پیغمبر اس کو قبول کر دی یہاں پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور وہاں حضرات کے سامنے بھی کہوں گا کہ نورملی ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں یہ تصور ہے جو ان کے ایک بڑے ان کو دے رہے تھے کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ان کے ہاں تصور یہی ہے نا اللہ کی کتاب کافی ہے اور اس میں ہماری ہر مشکل کا عراج ہے ہر سوال کا جواب ہے ہر مشکل کا عراج کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کافی ہے آپ حافظ و قاری کے لیے تو کافی ہے لیکن یہ کتاب اس نبی کے لیے کافی کیوں نہ ہوئی جس کے اوپر نازل ہوئی تھی جس نبی پہ نازل ہوئی تھی وہ نبی بحث کر رہا ہے اور اسی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے لیکن یہ قرآن اس کے لیے تو کافی نہ ہوا اس کے لیے تو کافی نہ ہوا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا چکے لیکن جب یہ آیتیں کافی نہ ہوئیں تو اس وقت مندل ہے جب قرآن سامت کافی نہ ہوا تو قرآن ناکہ کو مدد کے لیے بنا رہا ہے مفاملہ کے اندر قرآن سامت کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تو سنائیتی ہیں اب تک لیکن یہ آیتیں کافی نہ ہوئیں اب وہ منزل آئیں کہ اب قرآن ناکہ کی ضرورت ہے اب قرآن سامت کی آیتیں تو ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور ان کو لکھ بھی چکی تھی مگر اب وقت آیا ہے قرآن ناکہ کی آیتوں کو پیش کرنے کا قرآن ناکہ کی آیتوں کو پیش کرنے کا اگرچہ پیغمبر نے مختلف مقامات پہ قرآن ناکہ کی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کی کبھی آیتیں تطہیر کے نیچے جمع کر کے اور کبھی ان کے دروازے پہ جا کے سلوات پڑھ کے اور کبھی مختلف انداز سے ان کا تعرف کروا کے لیکن اب وہ منزل ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ پھر تعرف کروانا چاہتے ہیں کہ قرآن ناکہ کیا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جہاں پہ وہ قرآن سامن کافی نہ ہو وہاں پہ مدد کے لئے قرآن ناکہ کو پکارو تو عزیزان گرامی یہ آج کے شیخ القرآن اور یہ آج کے شیخ الحدیث اور یہ حافظ اور قاری اور علماء جو اس زام میں ہیں اور اس گھمن میں ہیں کہ قرآن کافی ہے اور وہ جو کہنے والا کہہ دیا چودہ سو سال پہلے کہ قرآن کافی ہے ہمارے لئے حالانکہ اس نے بھی ناکہ کھائی تھی اور یہاں پہ یہ بھی آج ناکہ کھا رہے ہیں اس نے یوں کھائی تھی کہ اس نے دعویٰ تو یہ دیا تھا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے لیکن قرآن لانے والے کی بیٹی جب اپنا دعویٰ وراثت لے کے آگئی تو وہاں پہ قرآن کی کوئی آیت کام نہ آئی پلکر قیامبر کی حدیث کا سہارہ لیا گیا تو سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے قرآن کافی ہے آپ لائیے جواب قرآن سے لائیے اور وہاں اس کی بیٹی کہہ رہی تھی قرآن کہتا ہے وَوَرَسَ سُلَيْمَانُ وَدَاوُدَا قرآن کہتا ہے سلیمان اپنے باپ دعویٰ کے وارث ہوئے ارے سلیمان نبی ہیں دعویٰ نبی ہیں نبی کا بیٹا نبی باپ کا وارث ہو رہا ہے میں نبی کی بیٹی ہوں میں نبی کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی تو چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے قرآن کا کوئی سہارہ پڑھتے قرآن کا کوئی رکو پڑھتے قرآن کا کوئی ریفرنس دیتے لیکن قرآن کا کوئی ریفرنس نہیں ہے ریفرنس ہے تو اِنَّا مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا نَرَسُو بَلَا نُورِسُو ہم نے سنا تھا پیغمبر سے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے تو عزیزانِ گرامی آپ ایسا دعویٰ کیجئے جو پورا بھی ہو سکے سلامت بھیجیوا تو قرآن ان کے لئے ہی کافی نہیں ہوا اور پھر قرآن آج بھی کافی نہیں ہو رہا آج بھی قرآن کافی نہیں ہو رہا قدم قدم پہ جو ہے وہ کبھی قیاس کا سہارہ لیا جاتا ہے کبھی اجتحاد کا سہارہ لیا جاتا ہے کبھی کسی اور چیز کا سہارہ لیا جاتا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ مکتب مکتب سکلین ہے اور سکلین کو دیکھنا ہو تو یہاں دیکھو کہ اب تک قرآن پڑھا تھا اب تک آیتیں پڑھی تھیں اگر قرآنیں سامن تمہارے لئے کافی نہیں ہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لئے تو لاؤ ہم قرآنیں ناتے پیش کرتے ہیں لہٰذا چیلنج ہو گیا ہاں تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو وَأَبْنَا عَنَا اور ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو وَنِسَا عَنَا وَنِسَا عَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں تم اپنے مردوں کو بلاؤ تو قوئے کہ چلیں اب تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں اور آپ حضرات نے شورا کے قصیدے سنیں اور سب یہ ہے کہ رات بھر مدینہ کے جتنے ہمام تھے وہ سب کھولے تھے ہر کوئی اس میں تیار ہو رہا ہے کہ شاید پیغمبر ہمیں اپنے بیٹوں میں لے جائے شاید پیغمبر ہمیں اپنی عورتوں کے دمرے میں لے جائے اور وہاں تو خیر عورتوں کی کمی تھی بھی نہیں اور یہ ہے کہ یہاں پر اور شاید ہمیں کوئی اپنے نفسوں اور اپنے صحابہ اور دوستوں کے دمرے میں لے جائے تو رات بھر یہ سما رہا اور جیسا کہ یہ ایک روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمر سے ہے کہ میں نے زندگی میں دو ہی مرتبہ بڑی خواہش کی تھی اور بڑی آرزو کی تھی مگر دونوں ہی دفعہ وہ پوریاں ہوئی ایک دفعہ کہتے ہیں خیبر میں عالم کی خواہش کی تھی اور ایک دفعہ مباہلے میں چاہا تھا کہ پیغمبر ساتھ میں شامل کر دے لیکن استفادی ہے کہ نہ وہاں عالم ملا اور نہ یہاں مباہلے میں شریک ہو سکے تو بہرحال وہ رات بڑی تمنا ہوا دیرات جس میں لوگ رات بھر جاتے رہے لیکن صبح جب پیغمبر نے اپنا ڈیلیگیشن تو اللہ حضرت فرمائیے کہ وہاں پہ اس طرف ساتھ تھے ساتھ آدمی مباہلہ کر رہے ہیں دوسری طرف تو سیٹوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ چار پانچ آدمی کا ڈیلیگیشن ہے تو پیغمبر کہیں کہ چار پانچ آدمی کی مقابلے میں پورا مدینہ کیسے لے جاؤں وہاں پہ ساتھ آدمی موجود ہیں تو پیغمبر کم از کم ساتھ آدمی تو لے جا سکتے ہیں نا تو اتنا بڑا دعوت نام اور اتنی بڑی اپرچونٹی لیکن ڈیلیگیشن کو ترطیق دیا پیغمبر نے تو کیسے آواز دے کے پکایا امیر المومدین کو بلایا جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ 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 یہ ہے کہ بلائیا ان کو اور یہ ڈیلیگیشن بنا کے آپ پیغمبر چلے اب جب چلے تو وہ سارے جو اپنے آپ کو بیٹا سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو بیٹا تو سارے ہی سمجھ رہے تھے ایون پیغمبر کا تو وہ جب کھڑے تھے تو یہاں پہ ہمارے ازر حسن زہدی مرہوم اسی آیت کو پڑھ کے کہا چلتے تھے کہ پیغمبر نے کہا یہ لفظ ہیں اب نہ آنا اب نہ آنا اب نہ آنا جو ہے پیغمبر نے اپنا ڈیلیگیشن آگر بڑھایا اور ان کی طرف دیکھ کے کہا اب نہ آنا اب جو ہے ڈیلیگیشن مکمل ہو گیا اب کسی چاہنے کی ضرورت نہیں ہے اب نہ آنا لیکن بہرحال یہ ڈیلیگیشن یوں ترتیخ پائے تو عزیدانِ گرامی اب اس سے جو نکاک ہمیں نکالنے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبرِ اکرام جن کے پاس کم از کم ساٹھ حجمی کو لے جانے کی گنجائش ہے اور یہاں پہ جانے والے رجوع تیار ہیں سادھی رات تیار ہوئے ہیں تو اب ان سب کو چھوڑ کی اتنا چھوٹا سا ڈیلیگیشن کیوں بنایا ہے پیغمبر اور پھر الفاظ کی نذاکت پہ ذرا دیکھئے الفاظ کہہ رہے ہیں اب نہ آنا اپنے بیٹے اور ابن کی جمع جو اب نہ ہے عربی زبان میں یہ جمع کسرت ہے جمع کلت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنے ہی لوگ آسکتے ہیں جمع کلت میں دس کی قید ہوتی ہے جمع کسرت میں دس کی قید بھی نہیں ہوتی دس ہزار بھی آب رکھتے تھے اگر آنا چاہتے لیکن وہاں پہ کس کو لے کے جا رہے ہیں تصنیہ ہے دو ہیں جمع نہیں ہے دو ہیں اور کوئی تیسا بھی نہیں ہے کہ جمع کا سیغو اس پر صادق آتا اور پھر اس کے بعد لفظ کیا ہے اب نہ آنا کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کہتا اب نہ آنا و اب ناکم و بناتنا و بناتکم چاہیے تو یہ ہی تھا نا جو عربی جانتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہم کہتے ہیں ہم بیٹوں کو لاتے ہیں تم بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ قرآن کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ لیکن قرآن نے یہاں پہ آتے ہیں سیغا لفظ بدل دیا بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد بات عورتوں پہ آگئی ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ تو عزیزانِ گرامی یہاں پہ بیٹیوں کی بجائے عورتوں کا لفظ استعبال کے کوئی کر کے قرآنِ حکیم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اگر بیٹیاں کہہ دیتا اور ایک ہی بیٹی جاتی تو دنیا کہتی کہ بیٹیاں کو کلایا تھا اور اس وقت ایک ہی بیٹی تھی تو اسی کو تو لے کے جاتے سبحان اللہ ایک ہی بیٹی بیٹیوں کو بلایا تھا اور بیٹیوں میں سے ایک ہی بیٹی تھی تو ایک ہی کو لے کے جاتے لیکن قرآن میں نساء نہ کہتے عورتوں کا لفظ کہتے بتا دیا جانا چاہتے تو عورتوں میں ساری جا کرتی تھی مگر کسی کو نہ لے جاتے بتا دیا کوئی بھی جانے کے قابل نہ دی سلامتے آبازِ بُلَدْ نَعْرَيْ سَلَوَا رَامَا سُلَا بَحَنَا بَحَنَا بَنَا بَنَا تَنَا وَبَنَا یہ نہیں کہا بیٹی کہہ دیتے تو بھر تو میدان جو ہے وہ بلکل خالی ہو جاتا وہ کہہ سکتی تھی کہ ہم جانے پر ہم جاتی ہیں بلکل ضرور جاتی ہے لیکن قرآن نے کہہ دیا بیٹی ہلاو فا بیٹی دوئی تھی اب ازواج کیسے جاتی ہے امہات المومنین کہتے جاتی ہے لیکن اب نساء انا ہے دی میدان کھلا ہے جوہرِ قابل چاہیے جوہرِ قابل چاہیے اور نساء انا میں تو بلکہ زیادہ تر یہاں پہ لفظ کا اطلاع جو ہے بیگمات کی طرف زیادہ جاتا ہے بلکل بیٹی کے اطلاع لفظ کا لفظ کا ہی تھی انشاء اگر دیکھیں تو نیچر خواتین کی طرف اور امہات کی طرف زیادہ ہے لیکن اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ تو عورتوں میں تو آدمی اپنی بیگمات کو لے کے جاتا ہے جب عورتیں کہتا ہے ہم اپنی عورتیں تم اپنی عورتیں لیکن عورتوں کا کہا اور لے کے گئے بیٹی کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں بیٹے لیے تو کم از کم دو تو لیے اور بیٹیوں میں صرف ایک صرف ایک یعنی تصنیہ بھی نہیں اور وہاں گنجائے شاہد جمع بھی اور وہاں پہ صرف ایک بیٹی ہیں ایک خاتون تو گویا کہ فیصلہ ہو گیا کہ نہ صرف یہ ہے کہ عورتوں میں کسی میں یہ صلاحیت نہیں تھی وہ جو بعد میں بیٹیوں کا تذکرہ کریں ان کا ممی بند ہو جائے کہ اور تھی تو پھر کہاں تھی بیٹیوں کا قصہ بھی یہی تصاف ہو جائے کہ اگر تھی تو پھر آج آتی سامنے اور لے کے جاتے پیغمبر ان کو ساتھ لہذا بیٹی دیئے اور پھر وہاں پھوسا وہاں پھوسا کو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں اب ہم نفس پیغمبر کون ہوں ہم نفس پیغمبر کون ہوں ہم نفس پیغمبر کون ہوں ایسا شخص جو نفس رسول قرار پائے تو نفس رسول جو ہے کائنات نے دیکھ لیا کہ وہ ہی تھا جس کو آتوں پر اٹھا کے دکھانا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہی تھا جس کو اپنے بستر پر لٹایا ہے شبہ حجرت کو وہ ہی تھا جس کو سورہ برات دے کے بھیجا تھا کہ یا خود جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہے تو وہ ہی تھا جو سورہ برات لے کے گیا وہ ہی تھا جو شبہ حجرت پیغمبر کے بستر پر سویا وہ ہی تھا جو پیغمبر کے بیعاف پر نجران میں اور پہلے یمن میں جا چکا ہے تو عزیزانِ گرامی امیر المومنین کو بلایا اس ایک آیت میں اس کی تراکیم ہیں اسی لئے قرآن کا لطب ہے قرآنِ حکیم قرآنِ حکیم اس میں بزدم دے ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک حرکت میں بزدم دے کہ یہ الفاظ کا انتخاب کیوں کیا ابنا انا وابنا اکم ونسا انا ونسا اکم وانفس انا وانفس اکم اور یہ کہہ کہ پیغمبر اکرم نے اب اس قافلے کو آگے بڑھایا یہ قافلہ اس شان سے چل رہا تھا روایات میں ہیں پیغمبر سامنے تھے اور جنابِ سیدہ پیغمبر کے پیچھے تھی امیر المومنین سب سے پیچھے تھے پیغمبر نے حسین کو اپنی گوش میں اپنی آگوش میں اٹھایا ہوا تھا اور حسنِ مجتبا اپنی انگلی ان کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی اور ان کو یوں پکڑ کے ساتھ چلا رہے تھے ایک عجب تردیب ہے یہاں پر کہ رحمت اللہ تعالیمین آگے ہیں وہ خاندان کے بڑے ہیں آگے لیکن پھر ان کے بعد درمیان میں ہیں جنابِ سیدہ اور پیچھے ہیں علی مرتضی اور پھر آس باس میں ہیں حسن و حسین عزیزانِ گرامی یہ مقام تھا جنابِ سیدہ تمزِ ساہِ علی کہ نہ صرف یہ امیر المومن یہ مادرِ امامت اور یہ دخترِ نبوبت اور یہ حمسرِ بلایت جب چل نہیں تھی تو نہ صرف یہ کہ اس کا تنبدل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ ہو ارے قدموں کے نشان بھی جو ہیں بات میں جب علی ان قدموں کے نشانوں پر چلے تو دنیا قدموں کے نشان بھی نہ دیکھ سکے کہ یہ عصمت و طہارت کی علمدار ہے اللہ تعالیمین اللہ تعالیمین اللہ تعالیمین عصمت و طہارت کا مہمبا ہے فاطمہِ زہرام صلی اللہ اور خاندانِ نبوت و خاندانِ امامت کا مرکز و محور گئے مرکز و محور ہے اس خاندان کا جہاں بے سکتا ہے لہذا مرکزی کولیشن میں جا رہی ہیں گئی میدانِ مباہدہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا انہوں نے پہلے میٹنگ کر لی تھی اور انہوں نے یہ تیع کر لیا تھا کہ اگر تو پیغمبر آتے ہیں اپنے ساتھ اپنے جرنیلوں کے لے کے اور کمانڈروں کو لے کے اور اپنے دوستوں کو لے کے اصحاب کو لے کے ہمسائیوں کو لے کے تو پھر تو ہم ڈٹ کے مباہدہ کریں پھر ہم مباہدہ کریں گے اور ڈٹ کے کریں لیکن اگر پیغمبر اپنا خاندان ساتھ لے کے چلائے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلائے اپنے اہل و ایال کو لے کے چلائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر بہت بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہے یہ پھر انتہائی خود اعتمادی سے جو آ رہا ہے اور اپنی اولاد کو جو اتنے بڑے خطرناک مرحلے میں چھونک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہے پھر ہم وہ بانگر ہیں چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر آ رہے ہیں اور ساتھ میں ایک مرد ایک عورت اور دو بچے اور وہ کون ہیں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ علی ہیں یہ فاطمہ ہیں اور یہ حضن ہیں بس یہ دیکھنا تھا کہ ان کا جو لیڈر تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کتاب کیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں تو خدا ان کی دعا پر کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس نے وہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں جو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے لبوں کو جنبش دے دی تو خدا ان پہاڑوں کو بھی ہلتک میں لے اور ایک ایسا عذاب آئے گا کہ جو نہ صرف ہمارے اوپر نازل ہوگا بلکہ یہ عذاب ہمارے نجران تک پہنچ جائے گا اور یہ بھی وعید نہیں ہے کہ دنیا پہ کوئی عیسائی زندہ نہ مچے دنیا میں کوئی عیسائی زندہ نہ مچے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ مبالا نہیں کریں ہم ان کے ساتھ بس سلوہ کر لیتے ہیں اور پرپوزل دے دی انہوں نے کہ ہم اس وقت مسلمان تو نہیں ہو سکتے جو کہ ہم آئے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تحقیقات کرنے کے لیے ہم جب تک اپنی قوم میں واپس نہیں جائیں جا کے اپنی قوم کو بتائیں نہیں ہیں اور کوئی فیصلہ ملی اور قومی سطح پر مل کے نہ کریں اس وقت تک ہم مسلمان تو ہونے سے رہیں لیکن ہم آپ کی حکومت کی اطاعت کا اعلان کریں یہ چیزیاں جو ہے یہ حکومت کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اس کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک انہوں نے وہ ایک ڈاکومنٹ تہہ ہوا سلوہ نامہ وغیرہ پیغمبر کے ساتھ اور یہ وقت وہاں سے واپس کرنے تو عزیزانِ گرامی یہ وہ باہلہ جو ہے یہ عیدِ صداقت ہے اس میں پیغمبرِ اکرم نے اسلام کی صداقت کو صدیقین کی صداقت کے ذریعے سے ثابت کیا اسلام کی صداقت کو صدیقین کی صداقت کے ذریعے سے ثابت کیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ ضرورت ان لوگوں کی تھی کہ جن کے دل میں صداقت کا اتنا یقین ہو اتنا یقین ہو کہ جب وہ میدان میں جائیں اس اعتماد کے ساتھ جائیں کہ دشمن ان کو دیکھے تو خود لرزہ برندہ ہو نہ کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ نہ لڑ کھڑاتے ہوئے پیروں کے ساتھ نہ اپنے رنگ پھریدہ چہروں کے ساتھ کہ جب وہاں پہ جائیں تو دشمن اور دلیل ہو جائے کہ ہاں ان کے تو پیر لڑ کھڑا رہے ہیں ان کا تو رنگ جو ہے وہ پک ہو چکا ہے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کام رہے ہیں نہیں یہ اس اعتماد کے ساتھ خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھیں رسول کی رسالت کی تصدیق کریں کہ دیکھنے والے کو یقین ہو جائے ان کے یقین کو دیکھے تو اس سے بھی یقین ہو جائے پیغمبر کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے لئے انتخاب کیا تو انہی کا کیا انہی کا کیا کہ جو کل کلا آج یا کل کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لئے جو آج یا کل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ جتنے بھی پڑھ کے مسلمان ہو جائیں لیکن کچھ تھوڑے بہت شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں باقی رہ جاتے ہیں تھوڑے سے ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی ضلیل ہوئی سورہ برات کی تبلیغ ہے سورہ برات کی تبلیغ ہے سورہ برات کی تبلیغ کے لئے پیغمبر نے بھیج دیا تھا لیکن بعد میں خدا نے کہا کہ نہیں میرے رسول ایسا نہیں ہے یہ تبلیغ برات کے لیے کسی کو بھیجنا ہے اور اسی کو بھیجنا ہے کہ جس کا چہرہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی تاغوت کے سامنے میں جھکا ہو ایک لحظے کے لیے بھی کسی تاغوت کے سامنے میں جھکا ہو اسی کو بھیجیے کعبے کے اندر بک توڑنے کا موقع بھی آیا تو اس موقع پہ بھی اسی کو اپنے دوش پہ سوار کیا جس نے ایک لمحے کے لیے بھی ان میں سے کسی کو نہیں پوجا تھا اس لیے وہی تھا جو ان کو اعتماد سے توڑ سکتا تھا باقیوں کے سب ہاتھ کام سے رہ جاتے تو عزیزانِ گرامی یہاں پہ ان کی ضرورت ہے کہ جو ایک لحظے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان غلط پرستش نہیں کر سکے کسی دوسرے دین پہ نہیں تھے بلکہ یہ وہ تھے جنہوں نے یہ کہا اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اور ہم تھے یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو مسلمان کی تاریخ قبولیت اسلام کے حوالے سے پہچانے کہ یہ کب کنورٹ ہوئے اور کب مسلمان ہوئے یہ وہ ہیں جن سے اسلام چلا یہ وہ ہیں جن سے ایمان چلا یہ وہ ہیں جو منبع ایمان و اسلام ہیں اور یہی بجا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ایک خدا تھا اور ایک خدا نے ہمیں تل کیا اول ما خلط اللہ نوری اور ہم تو نبی و آدم و بین المائبتین اس وقت کچھ نہیں تھا ایک خدا تھا اور خدا نے ہمارے نور کو خلق کیا ہمارے نور کو خلق کیا اور ہمیں جب خلق کیا تو ہم خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہوئے ہمارے سجدے کے اندر ہمیں جو پزینے کے قطرے آئے ان قطروں سے خدا نے ملائکہ کو خلق کیا ان قطروں سے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا خدا نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا اور ہمارے نور سے پھر تمام کائنات کو خلق کیا باوازِ بلند نعرہِ سروہ تو خدا نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا اور ہماری خططیق کے بعد ہمارے نور سے کائنات کو خلق کیا اور پھر جب ملائقہ کو خلق کر چکا اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہم نے عبادت کی تو ملائقہ نے ہماری عبادت کو دیکھ کے عبادت شروع کی ہم نے قیام کیا تو ملائقہ نے قیام کیا ہم نے رکو کیا تو ملائقہ نے رکو کیا ہم نے سجدہ کیا تو ملائقہ نے سجدہ کیا ہم نے تسبیح کی تو ملائقہ نے تسبیح کی ہم نے حمد کہی تو ملائقہ نے تحمید کی تو عزیزانِ گرامی آج ان کی ضرورت ہے آج وہ ہیں جو فرش زمین کے اوپر جو آسمان پہ دیس چکے تھے آج اس کی شہادت کا اعلان تھا یعنی قید کا اعلان نہیں شہود کا اعلان ہے سنی سرائی بات نہیں ہے جو دیس چکے ہیں آج اس کا اعلان کر رہے ہیں تو ہمیشہ شہادت کے لیے اسے پیش کیا جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کام سے سننے والے کو اس کی شہادت نہیں قبول کی جاتی شہادت کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو تو عزیزانِ گرامی میدانِ مباہلہ کے اندر جو فرق ہو گیا جو جنہوں نے کام سے سنا تھا وہ پیش رہ گئے اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ساٹھ گئے میدانِ مباہلہ میں اور انہوں نے وہاں پہ شہادت دینا چاہیے تو عزیزانِ گرامی ہم بھی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں اب یہ تمہاری مرضی ہے پہنچنا سب کو اللہ تک ہے اور پہنچنا سب کو رسول تک ہے مگر چوئیس ہے یا ان کے ذریعے سے پہنچو جنہوں نے کام سے سنا یا ان کے ذریعے سے پہنچو جنہوں نے آنکھ سے دیکھا رہے سمنا رہا ہے اور محمد وارے محمد صلوار اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد آپ سب کو سلامت رکھیں اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا بہت وقت لعدہ ہو گیا ہے پولا ہمارے بیشن قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرمائے مومنین و مومنات جتنے بھی حضرات نے اس پروران کا احتمام کیا اس میں شریک ہوئے سب کے حاجات کو قبول و منظور فرمائے پریشانوں کی پریشانی خضور فرمائے مومنین و شفای کامل و آجل عطا روزکاروں کو روزکار عطا فرمائے اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے سلطان عادت و جلد زبور فرمائے اللہ علیہ السلام علیکی عباد اللہ سلام علیکی عباد اللہ علیہ السلام علیکی عباد اللہ حرم